السلام علیکم میں ہوں غیور مہدی کرکٹ روم کے پلیٹ فارم سے امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے کل بول نیوز نے ایک رپورٹ کو بریک کیا جو کہ عماد وسیم اور ثابت ٹیس کرکٹر محمد عامر کے مطالق تھی اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا بول نیوز نے اس بورٹ کو شائع کیا اپنے ٹی وی کے اوپر کہ محمد عامر اور عماد وسیم سے بورٹ آفیشلز نے کانٹیک کیا ہے اور کانٹیکٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہیں اپنی ریٹائیمنٹ واقسی لے لیں دوسری طرح بورٹ آفیشل نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ آپ لوگ جو ہیں ہمارے ورلڈ کپ کے مطلب جو آنے والے ورلڈ کپ ہیں چاہے بورٹ ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ ہو دہا چوبیس یا پھر اگلا دہا ستائیس تو یہ دیکھنا پڑے گا یہ کس حوالے سے بات ہوئی ہے لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے پلانس میں ضرور شامل ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا یہ اس بات میں کتنی صداقت ہے اس بات کے بارے میں تو بورٹ آفیشلز ہی ہمیں بتاست پائیں گے کہ یہ اصل میں ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا لیکن بول نیوز نے اس بات کو ضرور بریک کیا ہے دوسری طرف اماد وسیم اور محمد آمیڈ نے جو ہے بورٹ آفیشلز کا اس پر شکریہ بھی ادا کیا اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس سے مطالق کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے لیکن دوسری طرف جو ہے سابق ٹیسٹ کرکیٹر راشد لطیف نے اپنے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اماد وسیم کے مطالق ایک بات لکھی اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ میں ٹویٹ پڑھ کے سنا دے تھا ہوں آپ لوگوں کو کہ اماد وسیم کو ریٹائرمنٹ کا فیصلہ وافسی لے لیں چاہیے پاکستانی ٹیم کا سب سے اچھا سپن بولر اماد ہی ہے اور بیٹنگ میں بہت مدد مل سکتی ہے ورلڈ کپ میں اگر ٹیم کا سب سے کارامت کھلاڑی نہیں ہوگا تو اس میں اماد کا نقصان نہیں اس میں پاکستان کا نقصان ہے محمد حفیظ کو چاہیے کہ وہ اماد کو وافسی لے کر آئیں اگر لیکس کھیلنے ہیں تو سینٹرل کانٹریکٹ سے ریٹ کی اختیار کر لیں لیکن پاکستانی ٹیم کے لیے اپنے آپ کو دسیاب رکھیں اب یہ ٹویٹ جو ہے یہ ایک طریقے سے سینسیبل ٹویٹ تھا جس کے اندر ہوں اس بات کا اظہار کیا کہ اگر آپ نے لیکس کھیلنی ہی ہیں تو اپنے آپ کو سینٹرل کانٹریکٹ سے الگ کر دیتے یاد رہے کہ جو اماد وسیم ہے سینٹرل کانٹریکٹ کا ضرور حصہ رہے ہیں ابھی بھی اور دوسری طرف اماد وسیم نے جو لاس ٹی ٹوینٹی سریز ہیں وہ کھیلی ہیں پاکستان کی طرح سے جس میں اگوانستان کی ایک سریز شامل ہے اور بلا شبہ جو اماد وسیم تھے وہ جو ہماری نیوزیلینڈ کے خلاف سریز ہونے والی ہے ٹی ٹوینٹی میں اس کا ضرور حصہ ہونے والے تھے لیکن کیا ایسا ہوا کہ بورڈ نے انو سی نہ جاری کری جس کی وجہ سے انہوں نے ریٹائیمنٹ لے لی یا کچھ اور وجوہات ہیں یہ تو بورڈ حکام اور اماد وسیم ہی بتا سکتے ہیں لیکن اماد وسیم کا یہ فیصلہ قبل اس وقت تھا یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس سے مطالق کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے دوسری طرف ہم نے ایک نیوز بریک کی تھی جس میں ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان اور پرشاور ظلمی کے درمیان ایک ٹریڈ ہونے جا رہی تھی جو کہ اب رک چکی ہے تقریباً وہ تھی نسیم شاہ کی اور دوسری طرف ارشد اقبال اور وہاوریاز کی مطبع وہاں سے دو بولرز آنے تھے اور یہاں سے نسیم شاہ کو جانا تھا لیکن کوئٹا نے شاید جو ہے وہ ان کے بولرز کی جگہ بہتر سمجھا کہ وہ سائم ایوب اور دوسری طرف جگہ حسیب اللہ کو انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے ٹیم میں لیں تو جاوید افریدی نے ایک کل ٹویٹ کیا جس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کرا کہ نہ تو سائم ایوب جائے گا نہ تو حسیب اللہ جائے گا مطلب یہ ٹریڈ رک چکی ہے لیکن ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ٹریڈ جو ہے اب دوسری طرف اسلام آواز یونائٹڈ کی طرف جھک چکی ہے اور اسلام آواز یونائٹڈ کی طرف سے اگر کوئٹا گلیڈیٹر میں شامل ہوگا تو کوئٹا گلیڈیٹر میں جو شامل ہونے جا رہا ہے یا ہوگا وہ ہے آزم خان اور واسیم جونئر دو لوگوں کا نام سامنے آیا ہے اس ٹریڈ کے اوپر اور مہاں سے نسیم شاہ جو ہیں وہ حصہ ہوں گے اسلام آواز یونائٹڈ کا اب دیکھتے ہیں اس سے مطالق آگے کیا ڈیولیپمنٹ بنتی ہے کیونکہ آپ کو باتا ہے ڈراف جو ہے وہ دسمبر کے وست کے اندر ہے اور اس سے پہلے ہی تمام چیزیں کلیر ہو جائیں گی یا تو نسیم شاہ کوئٹا گلیڈیٹر کا حصہ ہوں گے یا تو وہ ٹریڈ ہو کے اسلام آج جائیں گے لیکن جو ذراعے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹر ان کو ریٹین نہ کرے اور وہ ڈراف کے اندر چلے جائیں اگر یہ ٹریڈ ممکن نہ ہو پائی تو اب دیکھتے ہیں کہ آئنے والے دنوں میں اس سے مطالق اور کیا انکشافات ہوتے ہیں